موسیقی اور سب اس کے علاوہ مجھے دردانہ کا شکریہ ادا کرنا ہے کہ بلکل محض اتفاق سے اگر وہ مجھے نہیں لے آتی تو میں کتنی محروم رہتی اس سب جیسے میں کچھ سال پہلے آئی تھی تو مجھے کہتے ہیں کہ چلو آپ کو اٹ دو اگر ملے کے چلتی ہوں پھر میں جب یہاں آئی اس کے بعد میں نتاشی بھائی کی شخصیت دیکھی پھر لوگوں کو دیکھا کہ اتنے بازوک لوگ باقائد کیس سے آتے اتنے سنجیل کیسے سنتے اتنے اچھے سامن میں نے کہیں نہیں دیکھے بہت دنیا میں گیا کہیں اتنے صبر و سکون سے سنتے ہیں ضروری نہیں کہ ہم اتنی ہی اچھی بات کرے ہوں یہ ان کا علاقہ ہے یہ ان کی شخصیت کی خوشبہ ہے جو آپ لوگوں میں بھی ہے ظاہر ہے آپ بیسے ہے تو آتے ہیں تو مجھے بہت اچھا لگتا ہے اور میں نے پھر اسی چیز میں مجھے ان کو جاننے کی خواہش بیدا کی وہ خواہش بھی باقی خواہشوں کی طرح پڑی رہی اور اتفاق سے اس بار آئی تو مجھے موقع مل گیا اور مجھے بہت اچھا لگا کہ وہ تو بہت کام کر رہے ہیں اور یہ انسانیت کا کرس ہے سب کر رہے ہوں گے لیکن ابھی بھی اور کرنے کی ضرورت ہے اب شاعری کا یہ ہے کہ میں افسانہ نکار ہوں ویسے تو میری پانچ کتاب پہ افسانوں کی ہیں اور اس میں الحمدللہ اپنے موں سے کہنا اچھا نہیں لگتا خاصا نام پا چکی ہوں لیکن شاعری بحث اتفاق ہے وہ ایسا ہے کہ جب میں افسانیں لکھتی تھی نا تو لکھتے لکھتے اکتا کے ایک ہی نشست میں لکھتی ہوں نا تو میں ساتھ کے سفر پہ جب کچھ بور ہوتی تھی کچھ نہ کچھ لکھ دیتی تھی ہو گیا پانچ کتابیں چھپ گئی تو میں نے کہا اتنا کاغذ بیکار پڑے اس کو ضائع کر دیتے ہیں اب اس کو دیکھنے لگی تو اس پہ کافی کچھ لکھا ہوا تھا اس میں سو دو تین کتابیں نکلتی تھی تو میں نے حمد کر کے ایک کتاب نکال گئے چھا پی دی اچھا یہ نظموں کی کتاب ہے غزنوں کی نہیں لیکن نظموں سنانے میں ایک خرابی ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ غزل کے تو ہر شیر پر ایک مکمل مضمون ہوتا ہے آپ فوراں اس کو پا لیتے ہیں اور اس کی داد مل جاتی ہے لیکن نظم آخر تک چپ چاپ سنتے رہتے ہیں سب لوگ اور آخر جملے پر اگر فرض کیا کہ نہیں تفہیم ہوئی تو چپ تو ایسا ہوتا ہے پھر دل بڑا ٹوٹتا ہے ہم ایسے نہیں 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 وہ مجھے پتا ہے آپ بھی ایسے نہیں ہیں اور آپ کی محفل کے لوگ بھی ایسے نہیں ہیں اچھا ہم میں سب شامل اپنی غلطی درست کر لی چلیے اس لیے میں پہلے کچھ اشعار سناتی ہوں تاکہ تھوڑا محفل کا رنگ تو بن جائے نا تو ارز کیا ہے طفلے معصوم ہوں طفلے معصوم ہوں حیران ہوں گم گشتا ہوں طفلے معصوم ہوں حیران ہوں گم گشتا ہوں یہ محوث سال میری عمر کا پیمانہ نہیں یہ محوث سال میری عمر کا پیمانہ نہیں جبکہ اندر سے ہی اٹھی ہے جلانے کے لیے جبکہ اندر سے ہی اٹھی ہے جلانے کے لیے کیسے درما ہو کہ یہ آتش بے گانہ نہیں میں کشو سب کے مقدر میں کہا میں کشو سب کے مقدر میں کہا حد عدب کہہ دیا نا یہ میری گانکیں ہیں میں خانہ نہیں میں خانہ نہیں اچھا اور ایک تو ایسے شیری سناتی ہوں اپنے گرنے کا سبب خوب آیا تھا ہم پر ہو نہ شرمندہ کوئی مڑ کے نہ دیکھا ہم نے ہو نہ شرمندہ کوئی مڑ کے نہ دیکھا ہم نے بال رہ جاتا ہے بال رہ جاتا ہے باوصفے ہنر شیشہ گری اس لیے ہی تو کبھی جڑ کے نہ دیکھا ہم نے تو پھر نظمیں تو خیر سناؤں گی کہ کتاب نظموں کی ہے لیکن میں پہنے کا تھوڑا سا آپ کو بور ہونے سے بچا لوں کچھ اشارے ہاں یہ تو بالکل تازہ تریر شیرہ بھی کل پرسوائی ذہن میں آرہا تھا اتنے سفر اتنے دکھ لوگوں کے دیکھ کے سب کچھ بہت دل برا ہوتا ہے تو کبھی کبھی ایسا لگ جاتا ہے کہ جیسے آپ بالکل اندر سے خالی ہو گئے ہیں تو یہ ارز کیا ہے کہ میں ہجرت کر گئی ہوں اپنے اندر سے میں ہجرت کر گئی ہوں اپنے اندر سے ہے اب تو یہ سجا سورہ مقام خالی ہے اور ایک اور شیر کون ساتا تھا شوئی اچھا چلیے ٹھیک ہے وہ یہ ہے کہ یہ اپنی ہمارا کیا دستور ہے یون دیا کرتے ہیں ہم تلخ نوائی کا جواب یون دیا کرتے ہیں ہم تلخ نوائی کا جواب اپنے لہجے میں ذرا اور بھی رس کھولتے ہیں اور یہ اسی طرح کا ایک شیر ہے کہ کوئی شکوہ نہیں کوئی شکوہ نہیں الفت سے تہی لہجوں سے کوئی شکوہ نہیں الفت سے تہی لہجوں سے غم پسند ایسی کہ تلخی کا مزا لیتی ہوں اب نظمیں ٹوانے کے لئے بہت کرنے والی ہوں غرور کی بات کبھی نہیں کرنے چاہیے کل کا تاشی بھائی نے کہا کہ میری یاد داشت اچھی نہیں رہی اب میں خواتین و حضرات بھی لکھتا ہوں کبھی یہ میں یہ کہنا نہ بھول جاؤں تو مجھے بھات ہس ہی آئی تو میں انہیں نے کہا کہ تاشی بھائی مجھے پوری کتاب کا ایک لفظ پتا ہے یاد ہے اور میرے پانچ کتابوں کے مجموعوں میں سے جو پانچ سو صفحے تو ہوں گے شہززادہ اگر آپ ایک لفظ بھی بدلتے تو میں کہتی ہوں یہ لفظ میرا نے یہ تھا اور پھر ہوا کہ کیا کہ یہ رات رات میں ایسا ہوا کہ وہ ہمجھے کچھ بھی یاد دیتا کتاب ڈھوڑتے پھر رہے تھے خواتین و حضرات کیسے بھولے گا ٹھیک ہے ایک نظم ہے لمحے کا سچ truth of the moment ٹھیک ہے ابھی سات سوروں کو بہنے دو ابھی سات سوروں کو بہنے دو ابھی آنکھ میں مستی رہنے دو ابھی سات سوروں کو بہنے دو ابھی آنکھ میں مستی رہنے دو ابھی حسن کی مدھا چلتی رہے ابھی دل کی حقائط کہنے دو کیسی یہ تمہاری آنکھیں ہیں کیسی یہ تمہاری آنکھیں ہیں جو دل میں اترتے جاتی ہیں ہے شرمیلی مسکان عجب ایک بجلی بن کر گرتی ہے چنتن سمہکتا تن تیرا چنتن سمہکتا تن تیرا اے لورائی جنتا کی مورت ہے دیوی جیسا روپ تیرا تیری مورت کو ہی پوجو میں یہ اظہار کیا جا رہا ہے اب میرے جیسی کہتی ہے میں جانتی ہوں میں جانتی ہوں یہ سب سچ ہے میں جانتی ہوں یہ سب سچ ہے پر سچ ہے یہ بس اس لمحے کا پر سچ ہے یہ بس اس لمحے کا اے کاش مجھے نا علم ہوتا یہ لمحہ میرا بھی ہوتا ایک اور نظم ہے پیام میرا ملت ہوگا ہوا کی کومل سبک بدن پر ہوا کی کومل سبک بدن پر جو چاند کرنوں سے لکھ کے بھیجا پیام میرا ملت ہوگا میں آنے والے ہر ایک جھونکے سے پوچھتی ہوں جواب لائے مگر وہ نظریں چرا کے ایسے نکل گئے ہیں کہ جس طرح سے کوئی تونگر کسی شناسہ بے نوا سے نظر بچا کے بدل لے رستا لیکن سبی کا نہیں اچھا اب میں اپنے موضوع آگ کی طرف آتی ہوں ہاں ایک بات آرہے ایک نظم ہے جو میں نے بہت پہلے لکھی تھی اب میں کتنا بھی لکھ لوں مجھے وہ نظم بہت اچھی لگتی ہے پتہ نہیں وہ اچھی ہے کہ نہیں لیکن جو بہت پسند ہے تو وہ میں سناتی ہوں ہوا اس کا عنوان ہے ہوا سرما کی کہتی ہے ہوا سرما کی کہتی ہے سنو جانم سنو جانم دریچے پر ہے جھوک آئی جو ٹہنی عشق پیچا کی وہی ہے بیل یہ جس کو کبھی تم نے لگایا تھا کہا تھا تم نے میں ایک دن کسی سرسبس ٹہنی پر گلے تازہ کی صورت مسکراؤں گا تیری کھڑکی سے جھانگوں گا تیری نیندیں چوراؤں گا کہا تھا میں نے آخر پھول تو مرجھا بھی جاتے ہیں خزاروت کو بھی آنا ہے تو تم نے اپنی آنکھوں میں زمانے بھر کی حیرت کو سمو کر اس طرح دیکھا کہ پہلی بار مانی دل بری کے پہنے جانے تھے نہیں وہ پھول تو کملہ نہیں سکتے نہیں وہ پھول تو کملہ نہیں سکتے ہمارے پیار کا جادو انہیں شاداب رکھے گا کہا تھا اس قدر بے ساختہ اور اس تیقن سے کہ فوراں میں بھی دل سے موجزوں کی ہو گئی قائل کئی پھر جان روبے اور ابرے اور پھر روبے کئی موسم گئے آئے گئے پھر سے اور اب سرما کی یخ بستا ہوا نہیں سرد ہاتھوں سے میرے چہرے کو تھاما اور کہا مجھ سے وہ دیکھو پھول جو تھا اس تیارہ اس کے چہرے کا وہ مرچھایا ہوا ہے اب یہ کیسا سلسلہ ہے ریت کیسی ہے یہ کیسا سلسلہ ہے ریت کیسی ہے زمانوں سے ہوں سرگر میں سفر اور میں نے دیکھا ہے محبت کرنے والے جہانے والے سمندر چیرنے والے یہ سہرہ چھاننے والے یہ ہر ہیلے جدن سے گوہرے مقصود پاتے ہیں تو وہ جن کی لئے یہ کشٹ کاٹے تھے انہی کو حب سے دائم سوپ کر سولی پہ لٹکا کر نئی دنیاوں کی دریافت کو پھر چل نکلتے میں اب تک حالت تنویم میں چلتی رہی گیا کھلی جو آنکھ تو مجھ پر کھلا یہ گئے کنارے ہجر میں تنہا کھڑی ہوں کوئی آثار منزل کے نقدموں کے نشان کوئی فقط ہے ایک سہرہ چار سو پھیلا برہنہ پا میں تبتی ریت پر چلتی رہوں کب تک عذاب ہجر میں بدلاؤ میں جلتی رہوں کب تک غور فرمائیے گا وفا کے نام پر کب تک مجھے محبوس رکھو گے وفا کے نام پر کب تک مجھے محبوس رکھو گے کئی شاداب نخلستان مجھ کو بھی بلاتے ہیں وفا کے نام پر کب تک مجھے محبوس رکھو گے کئی شاداب نخلستان مجھ کو بھی بلاتے ہیں تمہیں معلوم تو ہوگا مسافر جب تھکن سے چور ہو جائے تو اس کو کوئی بھی سایہ غنیمت لگنے لگتا ہے سو جانم اب تو لوڑا اب میں آئی اپنے اصل موضوعات کی طرف اس کے عنوان ہے بے در دیوارے سمبلو دیکھو نادان پرندے سمبلو دیکھو نادان پرندے سمبلو بار بار آگ کے نجون ٹکراؤ زخمی گر بیٹھو گے تم اپنے تنے نازق کو بڑے چالاک ہیں سفاک ہیں دیواریں اٹھانے والے ایٹ پتھر کی ہو یا شیشے کی جا کہ ہو قوت جبر کی آنکھ سے اوچھل دیوار ان میں در کھلتے نہیں گو بظائر ہو فقط چند قدم کی دوری راستہ کٹتا نہیں فاصلہ گھڑتا نہیں رائے کہاں جائے گی یہ کوشش اور کاحش تیری فرق کچھ پڑتا نہیں میں تیرا درد سمجھ سکتی ہوں بھولے پنچی میں بھی دیوار کی باسی تھی کبھی اب مگر کھڑکی نہیں کھولوں گی کہ یہ دیوار کی اس پار کا دستور نہیں اور میرے خیال ہے سورج گرین پہ تو شاید کسی نے نظم نہیں لکھی ہوگی میں نے لکھی بھولٹی سامن کیا تھا سورج گرین غلط صفحے پہ لکھتی میں نے یہ آرہے چلی میں زبانی سناتی ہوں آئیے سورج گرین آپ سب کو پتا ہے کہ سورج گرین کب ہوتا ہے جب چاند زمین اور سورج کے درمیان آ جاتا ہے چاند تو آ گیا چاند تو آ گیا خاور و شمس کے درمیان چاند تو آ گیا خاور و شمس کے درمیان تیری جرد پہ نازہ مگر اس کے حاصل پہ رنجیدہ ہوں تیری جرد پہ نازہ مگر اس کے حاصل پہ رنجیدہ ہوں ایک جزوی سا تاریخ سایہ فقط وہ بھی بستو پہر ایک جزوی سا تاریخ سایہ فقط وہ بھی بستو پہر وقت پیمانیہ سے بدلتا نہیں ایسے طولشہ بھی ہجر کرتا نہیں دل دن کا کوہ گناہ بھی سرکتا نہیں جان یوں جانک ہو جان ایسا نگر نظم تو یہ سنیے گا اس نظم کا عنوان ہے مجھ کو اجلاس میں جانا ہے ابھی مجھ کو اجلاس میں جانا ہے ابھی چل رہی ہٹ چل رہی جا دور ہو نظروں سے میری چل رہی جا دور ہو نظروں سے میری کس کو فرصت ہے تیری جھوٹی قطع سننے کی ہٹ پرے چھونا مجھے ہاتھ گندے ہیں تیرے کتنی بے شرم ہے تو جسم بھی اپنا سلیکے سے نہیں ڈھک رکھا دیکھتے کیا ہو نکالو گاڑی مجھ کو اجلاس میں جانا ہے ابھی موڈ سارا کی اغارت اس نے کیا کیا جملے تھے میرے ذہن میں سب بھول گئی مجھ کو تقریر جو کرنی تھی غریبوں کی زبون حالی پر چل پھر ایک آر تھوڑی سوفت نظم سنا دیتے ہیں جی دبل سٹینرڈی تاشید تاشید دیتے ہیں بس کرنا ہو پر دیتے ہیں پر دیتے ہیں پر دیتے ہیں ٹھیک ہے تاشید تاشید دیتے ہیں 50 دیتے ہیں سب ہی غلط لکھتی ہیں چلو بھر زبانی سنا دیتی ہوں کہیں غلط ہو گئی تو معاف کیجئے گا اداسی تم نے دیکھی ہے یہ اس گنوان ہے اداسی تم نے دیکھی ہے عجب ہی اس کی صورت ہے عجب اس کا سرابہ ہے وہ اس کی زلف کا عالم کہ جیسے بے خیالی میں کوئی ریشم کو الچھا دے پوس کی زلف کا عالم کہ جیسے بے خیالی میں کوئی ریشم کو الچھا دے لب و رخصار یوں جیسے شفق پر شام چھا جائے یا جیسے چاند کے جہرے پر بدلی کوئی آ جائے عجب آنکھوں کی جیلے ہیں عجب آنکھوں کی جیلے ہیں لبہ لب ہیں چھلکتی ہیں مگر محسوس ہوتا ہے کہ ان میں کوئی سیرہ ہے بگولے جس میں اڑتے ہیں اداسی قیامت ہے قیامت اس کی کامت ہے بگر جوں پیڑ بھی رانے میں تنہا ہو کچھ ایسا اور بھی اس سرابے میں بیان سے ماورہ ہے جو اداسی گر نہیں دیکھی پلٹ کر دیکھ لو مجھ کو یہ پروگرام تو نہیں تھی لیکن برف کے پھول سنا دیتی ہوں اس لئے کہ آپ لوگوں کو تو اندازہ ہے نا یہاں برف نہیں پڑتی نا پھر آپ کا مزہ نہیں آئے گا خواب بھی چھینے ہیں بے خوابی نے خواب بھی چھینے ہیں بے خوابی نے جاگتی رات کے شکنوں بھرے بستر سے اٹھی سن کے اعلان سہر گھنٹوں سے گھڑی آل کے میں دھندلے شیشے سے بند کھڑکی کے دور تک کھوم کے لوٹائی نظر ایک مدھم سے اجالے میں سفیتی اوڑے مانتے نقش تھی ہر شے ساکت جیسے ہو صبح ازل یا کے عبد کا کوئی لمحہ شاید کوئی زیرو نہیں کوئی آواز نہیں جھاڑی سے جھانکتا بھورا خرگوش سبزے پہ ٹہلتے معصوم ہیرن کوئی نہیں جن کی جہکاروں سے معمور فضا رہتی تھی اڑ گئے دور پرندے سارے کوئی آواز نہیں برف کی تہمے چھپے رستوں پر کوئی راگیر نہیں اور آساب کو کھاتا ہوا سرناٹا یہ روح میں اترا یوں بہشت بن کر بڑی شدت سے اٹھی دل میں میرے یہ خواہش کسی زیرو کی آواز سنو شکریہ آدھا جانے کس یاد کی گہرائی سے ابرے کچھ لفظ ذہن میں گونجے لبوں سے پھسلے میں نے آواز سنی اپنی آواز مگر لفظ تیرے کتنی پاکیزہ و معصوم ہو تم انچوے برف کے پھولوں جیسی جانے کیا جادو تھا ان لفظوں میں ہو کے گلنار دھیک اٹھے تھے رخصار میرے برف کے پھول نہیں دیکھے تھے تب تک میں نے اور اب میرا بصیرہ ہے برف باروں میں اور یہ جان لیا ہے میں نے خالی شاخوں پہ کھلے برف کی ان پھولوں کو پہلے خود شاخ جھٹک دیتی ہے پھر ہوا سے وہ بگھر جاتے ہیں ایک یہی بات ہی سچ تو نے کہی تھی شاید چلے جائے اچھا میرے پاس ہم گو کے مقابل بیٹھے ہیں ہم گو کے مقابل کہیں ملکوں کی جب سفارتیں ٹوٹتی ہیں تو کتنا اخباروں میں آتا کتنا شور ہوتا ہے ہم گو کے مقابل بیٹھے ہیں چپ سادے ہیں گنگی آنکھیں یہ سانیا کیوں کہیں رقم نہیں نظروں کی سفارت ٹوٹ گئی دل ہی کعبہ ہے دل ہی کعبہ ہے حجر پیش نظر ہو کے نہ ہو دل ہی کعبہ ہے حجر پیش نظر ہو کے نہ ہو دل کی تسکین سمر اور سمر ہو کے نہ ہو بوتی جاؤں گی سمردار شجر رستے میں بوتی جاؤں گی سمردار شجر رستے میں چاہے اس راہ سے پھر میرا گزر ہو کے نہ ہو یہ ساری غزل بیکار ہے صرف شیر آخری سناتی ہو مال و ذر کو نہ کبھی جانا نجابت کی سند مال و ذر کو نہ کبھی جانا نجابت کی سند ہم تو انسان کو کردار ہی میں دولتے ہیں بس خواتین و حضرات رکھنا رہ گیا ہے باقی بھول گیا چلیے خواتین حضرات بہت شکریہ آپ تمام خواتین و حضرات کا کہ آپ آج بھی تشریف لائے جیسے اکثر باقائبگی کے ساتھ آتے ہیں اور ایک بار پھر دو رہا دوں انڈین کیمیونیٹی سنٹر کے بارے میں کہ پہلی سپتمبر کو وہاں پہ ایک کیارہ بجے سے ایک بجے تک ایک چھوٹا سا فنکشن ہے یہ سنٹر جو ہے اس میں زیادہ سینئر لوگ ہیں اور یہ بڑی خوشی ہوتی ہے وہاں جا کے کہ ان کے لیے بھی یہ اپنے دینیش صاحب جو ہیں یہ مختلف قسم کے پروگرامز کرتے رہتے ہیں ہفتے کے دوران بھی تو ان کے لیے کوئی تفریع تباہ کے لیے سلسلہ چلتا رہتا ہے بہت خیال ہے یہ بڑی خدمت ہے ان لوگوں کی جو انہوں نے ایک فوال زندگی گزاری ہے اور اب وہ دیکھتے ہیں ان چیزوں کی طرف اور ایک ایک دن یہ مہینے میں ایک دن بھی ملیا ہے تو بڑا ہوتا ہے اور دینیش صاحب بہت مبارک بات کے مستعف ہیں کہ بڑی مستعفی کے ساتھ یہ مختلف قسم کے پروگرام ان کے لیے کرتے رہتے ہیں ہفتے کے دوران بھی مہینے کے دوران تو میں خیال ہے ہم ان سے بھی کچھ طفق سیکھ سکتے ہیں اور اس میں شرکت بھی کر سکتے ہیں میں اب سب کو بھیج دوں گا آپ کے ان کے پروگرامز آ کر آپ وہاں جا سکتے ہیں وقت ہے تو ضرور جائیے گا اور ان سے بھی درخواست ہے کہ وہاں کے لوگ بھی یہاں آتے رہیں اور اسی طرح سے نصف یہ کہ ہمارے آپس کے تعلقات بھی بہتر ہوتے ہیں بلکہ ہمیں موقع ملتا ہے ایک دوسرے کو جاننے کا سمجھنے کا اور پھر وہی جو ہوا کرتا تھا کی زمانے میں مل بیٹھنے کا اور ایک دوسرے کے مسائل سمجھنے کا ای تینک یہ بہت ضروری بات ہے کہ بطور انسان کے ہم لوگ آگے چلتے رہیں کوئی خدا کہے کوئی بھگوان کہے کوئی کچھ کہے بہرحال مالک وہی ہے بنانے والا وہی ہے سب کا رکھنے والا بھی وہی ہے لے جانے والا بھی وہی ہے وہیں ہی سے آتے ہیں وہیں ہی جاتے ہیں آپ تمام خواتین و حضرات کا ایک بار پھر تہے دل سے بہت شکر اگذار ہوں اپنی جانب سے اردو اکیڈمین کے ارکان کی جانب سے اور آپ کو یہ تو پتہ چل گیا ہوگا کہ رانا صاحب کا نام بدل گیا ہے علیگر کے مشاعرے میں جب انہیں وہ عزاز دیا گیا تو ان کو منور رانا کہہ کے پکارا گیا جتنی ایمیلز آج کے لاتی ہیں ان کے بارے میں اس میں لکھا ہوتا ہے خالد رانا بریکٹ میں لکھا ہوتا ہے منور رانا صاحب وہ تو ان کو تھاکور صاحب کا آجاتا ہے بہت بہت شکریہ آپ کا آپ کی محبتوں کا آپ کے تعاون کا آپ کی سرپرستی کا اور ہمارے بہت پیارے سرپردائی کا کہ وہ اچھت مسلسل قائم ہے ہمارے لئے خواتین وزرات ایک اعلان غزالی صاحب کی طرف سے کر رہا ہوں اور وہ یہ ہے کہ تصویر ایک گروپ تصویر اس میں آپ لوگ بہت کنجوسی سے کام لیتے ہیں حالانکہ فراغ دلی سے کام لینا چاہیے کہ یہ تصویریں نہ صرف آج کل کے لئے یادگار ہیں بلکہ یہ آئندہ کے لئے بھی جب کبھی ہم اکیلے بیٹھے جھول رہے ہوں گے کرسی میں تو یہ تصویریں اس وقت بھی یاد آئیں گے اور یادگار رہیں گے تو آپ سب سے درخواست ہے کہ بھاگنے سے پہلے یہاں پہ رکھ جائیں توڑی دے اور تصویر کچھواتے جائیں اور آپ کی بات ہے ہو گئی ہے رکشندہ کے ساتھ یا نہیں چلیئے بھی آئیے یہ منور رانہ صاحب کی فرمائش پہ آ رہی ہیں میں معذر چاہتی ہوں بہت زیادہ یاد نہیں ہے مجھے زبانی لیکن کچھ مطلے دو تین غزلوں کے میں پیش کر دیتی ہوں اگل پچھنی چاہی دیئے سانو اپنیا ساواتوں اگل پچھنی چاہی دیئے سانو اپنیا ساواتوں بالن کٹھا کر دےو تسی کیڑیاں کیڑیاں تھاواتوں بالن کٹھا کر دےو تسی کیڑیاں کیڑیاں تھاواتوں اور کی کہ سکنے آ جے کر او دے دل دی چدر کوری سی کی کہ سکنے آ جے کر او دے دل دی چدر کوری سی اسی تے انا جان دے آ کے او ساڑی کمزوری سی کی کہ سکنے آ جے کر او دے دل دی چدر کوری سی اسی تے انا جان دے آ کے او ساڑی کمزوری سی تے اکھیاں دے وچھ آ جاندائے کسی دے رکھ دا موکا موکا مول اکھیاں دے وچھ آ جاندائے کسی دے مو دا موکا نظر کسی نو آ نی سکتا کسی دے ساڑا ہوکا نظر کسی نو آ نی سکتا کسی دے ساڑا ہوکا اور کچھ سسپنس ہے نہ شاہیے غزلیں پوری انشاءاللہ اگلے سال جب میں آؤں گی تو پھر پوری پوری پنجابی غزلیں سنو بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ